الحمدللہ الحمدللہ نحنہو الرسول کریم اول محجر مععود العظیم مباد سامین مہترم عجب اندہ آپ لوگوں کے سامنے حسان کے باہر میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں مستمات فرمائیے جس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جہے قرآن مجید کی تعلیمات پر گوھر کرنا قرآن مجید کی تعلیمات تین ختم کے ہیں ایک علم الاسلام دوسرا علم الایمان اور تیسرا علم الاحسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں ختم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچایا نہیں یہ ہے ہمارا پاس کا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الاسلام علم الاسلام قرآن کی تعلیم پوری طور سے فرمائی چنانچہ ہزاروں حدیثیں اور سائکڑوں کتابیں انہی ہی دونوں چیزوں کے مسامین پر ہیں اور انہی دونوں چیزوں کی تعلیم دیتی ہے اب رہا علم الاحسان جو قرآن مجید کی تعلیمات تکی تیسری ختم ہے اس کی تفصیلات یعنی دیفیشن ایکسپلیشن کہہ سکتے ہیں اس کی تعلیم کسی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی علم الاحسان کے سلسلے میں آیتِ قرآنی اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرغور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احسان سے صرف ردیدار خدا مراد ہے چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ انتا مللہ کانکا ترہ یا ان تابدالہ کانکا ترہ کہے رہے تم ایسی بات کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اگر تم گل ہی ہو سکا تو تصور کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے دیدار خدا ہی کو ثابت کرتے ہیں یہ جو حدیث اور اس کی تفقیر کسی حدیث میں نہیں ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ حسان کا بیان ادھورا چھوڑ جیا گیا تو اس کا خلاصہ یہ ہے امام محلی محبود نے احسان کے تعلیم بھی اب رہی بات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کے تعلیم تو کیوں چھوڑے کیوں عام طور سے نہیں فرمائے انشاءاللہ اس سلسلے میں یہ بندے کے احیالات اور جو آنکی اس پر قرآن کے بشری میں اگلے جو بیان میں فرما ہوں گا وہ آخر دعوانہ الحمدللہ ورب العالمین شکریہ شکریہ